سعودی عرب میں بہت سی خواتین ٹرین ڈرائیورز اب مکہ سے مدینہ کو ملانے والے راستے پر تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریل چلاتی ہیں وہ روزانہ ہی ہزاروں مسافروں کو بحفاظت ان کی منزل تک پہنچاتی ہیں ترہا علی اس رکھ ٹرین کا معاینا کر رہی ہیں وہ سفر آغاز کرنے سے پہلے سب کچھ ریچہ کرتی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا ان کے ہاتھ میں اس تیز رفتار ٹرین کا کنٹرول ہے اسلام کے دو مقدس طریق مقامات کو ملانے والی ٹرین کا کنٹرول ایک خاتون کے ہاتھ میں زیادہ تک مسافروں کو اس بات کا علم نہیں ہے ایک بار ایک خاتون مسافر کو جب پتا چلا کہ میں ٹرین ڈرائیور ہوں تو وہ چونگ گئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کی بیٹی گاڑی چلائے تو وہ اس کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھیں گی لیکن اس تجربے کے بعد وہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی کہ میں نے خود کو ثابت کر دیا اور انہیں فرق محسوس نہیں ہوا کہ ڈرائیور مرد تھا یا خاتون سعودی عرب خواتین کے لیے جاب مارکٹ کے نئے ایشیو بے کھول رہا ہے سن دوہزار اٹھارہ میں ملک میں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کا حق دیا گیا سن دوہزار بائیس میں ہرمین ہائی سپیڈ ریلوی نے ملک میں خواتین ٹرین ڈرائیوروں کے لیے بتیس آسا میاں نکالی تقریباً اٹھائیس ہزار خواتین نے اس نوکری کے لیے ترخواستے دی ترخواستے دینے والوں میں ترہا علی بھی شامل تھی اس ملازمت پر میرا پہلا دن ایک خواب جیسا تھا ٹرین کے کیبن میں داکل ہونا بہت اچھا احساس تھا میں دنیا کی آٹھوی تیز ترین ٹرین چلاتی ہوں جب آپ ٹرین چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تیز رفتاری سے چیزیں اپنی طرف بڑھتی نظر آتی ہیں میں خوف زدہ تھی لیکن تربیت و وقت کے ساتھ میرا اعتماد مزید بڑھتا رہا جس روٹ پر یہ خواتین تیز رفتار ٹرین چلاتی ہیں وہ مکہ اور مدینہ کو ملاتا ہے اس چار سو پچاس کلومیٹر طویل روٹ میں ٹرین تین سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار تک پہنچ سکتی ہے میں ہمیشہ سفر اور سیاحت کی نوکری کرنا چاہتی تھی جب میں ٹیچر تھی تو سوچتی تھی کہ یہ وہ کام نہیں ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا میں اس نوکری کے لئے درخواست دینے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھی مجھے اب بھی لگتا ہے کہ میں صحیح جگہ پر ہوں سعودی عرب میں مردوں کی بے روزگاری کی شرعہ چار اشاریہ پانچ فیصد ہے جبکہ خواتین کی شرعہ بیس اشاریہ پانچ فیصد بہت سے ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر سعودی عرب زیادہ ترقی نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے مقابلے خواتین کے سامنے کوئی خاص چیلنج نہیں ہے وہ بہت قابل ہیں اور تربیت کے دوران خود کو ثابت کر چکی ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ موقع ملنے پر سعودی خواتین نے ہر شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہر کیا ہے خواتین میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جن کی مدد سے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں لیکن قدامت پسند معاشرے کا ایک طبقہ ابھی تک ان تبدیلیوں کو برداشت نہیں کر سکا ہے خواتین کے لیے کام کرنا کوئی شرم کی بات نہیں لیکن اگر وہ گھر سنبھالیں تو اچھی بات ہے ماں کا گھر میں رہنا بچوں کی پرورش میں بہت مدد کرتا ہے عورتیں خاندان کی بنیاد ہیں اگر عورت اپنے آپ کو گھر کے لیے وقف کر دے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا خاندان کامیاب ہوگا لیکن اگر عورت نوکری کی وجہ سے گھر میں نہیں رہے گی تو گھر کا خیال کون رکھے گا سن دوہزار سولان کے مقابلے میں آج سعودی عرب میں خواتین ورکرز کی تعداد دو گناہ سے زائد ہو کر سیمتیس فیصد ہو گئی ہے سائنس تعلیم اور ٹپ کے شعبوں میں چمکنے کے بعد اب سعودی خواتین دیگر شعبوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لغہ منوا رہی ہیں